بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آپی اصحر رکھے سلامت رکھے عباد رکھے خوش رکھے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں کیمہ بھرا پراتھا تو اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں یہ ایک کپ کے قریب میں نے تقریباً دو سو گرام یہ کیمہ ہے یہ باریک پیسہ ہوئے یہ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں آدھی چمچ ہردی کی استعمال کر رہی ہوں ایک چمچ لال مرچ ہے ایک چمچ نمک ہے اور ایک چمچ ہی یہ سپید زیرہ ہے ایک نارمل سائز کی میں نے پیاز لی ہے اور سبز مرچ ہے میں نے یہ تقریباً چار سے پانچ لے کے اسے میں نے باریک کٹ لیا تو یہ آٹا ہے آٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بلکل عام سادہ آٹا ہے جو ہم گھر میں روٹی کے لیے بناتے ہیں میں نے اس میں صرف نمک ڈال کے آٹے میں تو اس کو میں نے گون لیا ہے تو آئل کی ضرورت ہے ہمیں ابھی اس کو تھوڑا فرائی کریں گے اس کے لیے اور پھر روٹی کے لیے ہم الگ سے آئل استعمال کریں گے میں نے دو کھانے کے چمچ اس میں آئل ڈال ہے اور اب میں اس میں سفید زیرہ ڈال رہی ہوں اور اس کو میں ہلکا سا اس میں بھونوں گی میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کر دیا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کیاچ کیاٹس اس میں صرف سوتے میں اس میں چلوں گی اس کو میں پکانا نہیں ہے دلکل اب میں اس میں یہ ایک کپ کیما جو ہے میں اس میں لار دوں اب میں اس میں نمک مرش اور خلدی یہ بھی میں اس میں سامل کر لیوں اور اس کو اتنا بس پکانا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے کیمے کا کیمے کا پانی اب تقریباً خوشک ہو گیا ہے اور یہ سا سب ہم لی گیا ہے اور اب میں اس میں یہ سبس مرش جو کی یہ میں اس میں ڈال دیا اب میں اسے پلیٹ میں نکال کے خوش دے چلیے چھو دوں گی کہ یہ چندہ ہو اور پیدرتی یہ چندہ ہوتا ہے کہ ہم پراتے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لوں گی تو اس کو میں اب ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا بیل لوں گی ہر دور کا پہل میں خوشکہ لگاہاری ہوں کہ یہ کیمہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس کے چھوپنگ میں کر دوں گی جو آٹے کا حصہ ہے یہ بھی میں اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے ہی میں نے بڑھا کیا اور یہ میں اس کے اوپر لگا دیا اور سائٹوں سے اس کے کنارے اچھی طرح سے اس کو میں بن کر دیتی ہوں کچھ کٹا لگا دیتی ہوں اس کو اپنے حساب سے آپ جتنا بھی روٹی کا سائز بنانا چاہیں آپ اتنا بنا کے اس کو تھوڑا دیں تو اب میں یہ کھڑے پر ڈال نہیں ہوں زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بنائیں تیز آنچ پہ جل جاتا ہے اور اندر سے چیزوں سے پپتا بھی نہیں ہے تو اب میں اس سے پھلٹ ہوں گی اور اس پہ تھوڑا تھوڑا آئل لگا کے دونوں سائٹوں کو میں سکا دوں یہ پراثہ آپ یہ دیکھیں دونوں طرف سے پک کے ٹیار ہے اب میں اس سے پھائیں اور اس سے مزہ سے کھاؤں یہ گرما گرم پراثہ تیار ہے دہی کی چٹنی کے ساتھ کچپ کے ساتھ چائے کے ساتھ بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو کھائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حضر ہوں گی تب تب کے لیے اللہ حافظ موسیقی